دوسرا حسن ہے کہتے ہیں میرے ماں باپ ہماری شادی کی کوئی فکر اور کوشش نہیں کرتے اور بس اپنی دنیاوی زندگی میں مصروف رہتے ہیں ایسی صورت میں اولاد کیا کریں اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اولاد بس ایسی طرح جوتے کھاتی رہے جیسے آپ لوگ کھا رہے ہیں کہ فکر آپ خود کرنی ہے بھئی آپ بالغ ہو گئے ہیں شادی کے قابل ہو گئے ہیں آپ اپنی شادی کی خود فکر کریں یہ کس حدیث میں آگے کہ ماں باپ میں فکر کرنی ہے آپ کو خود کرنی ہے جب بالغ ہو گیا لڑکا اب اس کو اپنی شادی خود فکر کرے شادی کرے گا کس میں مواش کرے گا بیوی پالے گا پوسے گا اس کے گھر بار نانفقے کی فکر کریں تو یہ آپ جب خود اپنی فکر نہیں کرتے تو ماں باپ کیوں کریں گے یہ تو اللہ نے قرآن میں بھی کہا کہ جو قوم خود جو شد اپنی حال کی فکر نہیں کرتا تو اللہ اس کی کیا فکر کرے گا خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال اپنی آپ حالت کے بدلنے کا تو وہی والی بات ہے بھائی یہ آپ جو ہے یہ ایسے لڑکے لڑکیاں جو ان کے ماں باپ جو اتنے نالائک اور غافل ہیں اور وہ بالغ ہو گئے جوان ہو گئے گناہوں میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے تو شریعت نے آپ کو ایسی کوئی پابندی نہیں رکھی کہ ماں باپ بھی آپ کی شادی کریں جو لڑکے ہیں وہ اچھا رشتہ دیکھ کے اپنی شادی کریں اور اپنا کمائیں امہ اببہ کی روٹیاں کھانا یہ کیسا دیس میں آیا ہے بالغ ہونے کے بعد تو امہ اببہ پر فرض بھی نہیں کہ آپ کو روٹی کھلائیں وہ اگر کھلاتے ہیں تو وہ احسان ہے کہ آپ کو کھلائے جا رہے ہیں معنی بالغ ہونے کے بعد اولاد کا کھانا پینا رہنا باپ ماں کے ذمہی نہیں ہے وہ آپ کو کیک اٹھ کر سکتے ہیں اور مزید کے وہ اسی بیس پہ یہاں امریکہ اور یورپ میں یہ ماں باپ کیک اٹھ کر دیتے ہیں اٹھارہ سال کا ہو گیا کیک اٹھارہ سال میں ہو جاتی ہے شریعت میں تو لیکن یہ تو پھر بھی انہوں نے اٹھارہ سال رکھ دی اور تھوڑا سی میچورٹی آ جائے تو یہ اسی بیس پہ تو نکال کے باہر کرتے ہیں بھئی خود ہی کماؤ خود ہی کھاؤ تو آپ یہ وہ چوچے بن کے جو وہ فیڈر پیتے رہتے ہیں تیس سی سال کی ہو جاتے ہیں ماں باپ کے سارے پہ بیٹھے ہیں اماں باپ شادی کریں گے تو کریں گے یہ کیسا دیس میں آیا ہے بھئی آپ کو ضرورت ہے آپ بیس سال کے ہو گئے بائیس سال کے ہو گئے ہیں یہ اٹھارہ سال کی عمر میں آپ کو تقاضہ شادی کا گناہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے آپ اپنا رشتہ ڈھونڈیں رشتہ ڈھونڈیں رشتہ کریں اور اپنے قسم ماش کے نان نفقہ سکنے کا انتظام کریں اس لئے لڑکی بالغ ہو گئی ہے اب لڑکی بالغ ہو گئی بس کہیں بھی شادی کریں وہ خود اچھا سا رشتہ دے کے شادی کریں یہ اماں باپ گنزار میں بیٹھی کہ اماں باپ شادی رشتہ ڈھونڈیں گے تو کریں گے ہاں جو ماں باپ کوشش کر رہے ہیں آپ کے لئے اشتے ڈھونڈ رہے ہیں فکر کر رہے ہیں تو ٹھیک آپ ان کا انتظار کریں جو یہ ماں باپ ایسے دنیاوی زندگی میں مصروف ہیں اور اپنے گلچڑے اڑا رہے ہیں ان کو بالغ بیٹی کی پروائی نہیں ہے کہ وہ بیچارے اس کے خیالات اور جذبات کیا ہیں وہ کیسے گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے تو ایسی لڑکی کو بھی ماں باپ کا انظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے نیک اچھا رشتہ دیکھ کے اپنی جوڑ کے اندر رشتہ دیکھ کے وہ وہاں رشتہ کر لے اور کرے اور اپنی زندگی گزارے لہٰذا یہی وجہ ہے کہ اس طرح کے انتظار کرنے کے نتیجے میں لڑکے لڑکیاں ڈھل جاتے ہیں نہ تھی ڈھل جاتے ہیں بلکہ وہ گناہوں کی دلدل کے اندر مبتلا ہوتے ہیں وہ در پردہ کیسے گناہوں میں پڑتے ہیں اس کا وبال ماں باپ کی گردن پہ بھی جاتا ہے اور خود ان کی گردن پہ بھی آتا ہے اس لئے بھئی جب وہ فکر نہیں کرتے تو آپ خود اپنے شادی کی فکر کر لیں اور فکر کر کے آپ اپنے جائز اور حلال نکاح کو اختیار کریں